جا سکتا ہے تقریب میں شہریک مائنرز کو سرٹیفیکیٹ بھی دیئے گئے متحدہ عرب امارات کے ازدارونی گروپ پاکستان میں ملٹی ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اور اتدائی طور پر تین بڑی منصوبے شروع کیا جائیں گے جس کے لیے صوبائی حکومت سے باتشیت کا عمل جاری ہے یہ بات ازدارونی گروپ آف کمپنیز کے چیئرمن سوہل محمد ازدارونی نے کراچی میں صوبائی وزراء کے اعزاز میں دیئے گئے اشائیے کے موقع پر میڈیا کے نمائنوں سے باتشیت کے دوران بتائی اشائیے میں صوبائی وزیر فشریز اینڈ لائیو اسٹاک فقیر جادی منگریو صوبائی وزیر صحت شبیر قائم خانی صوبائی وزیر قانون چہدری افتخار صوبائی وزیر سردار منظور پاور اجاز شاہ شرازی ڈپٹی سپیکر سیند اسمبلی راہیلہ تیوانہ صوبائی وزیر ڈاکٹر سہراب سر کی ازدارونی گروپ کے ایڈبائزر سید افراز مسود اور دیگر بھی شریک تھے ازدارونی گروپ کے چیئرمن سحیل محمد ازدارونی نے دھومنیوز کے نمائندے آمیر ارجمیری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پورکشش ملک ہے اور حکومت پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بہتر مواقع فرام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ازدارونی گروپ کے ایڈبائزر سید افراز مسود نے نئے منصوبوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہم لوگوں نے آج گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہم نے تین پروجیکٹس انانس کی ہیں پہلا پروجیکٹ جو ہے ہمارا گورنر صاحب کے ساتھ چیئرمن صاحب ہیں جو پورٹ کا ہم نے پروجیکٹ انانس کیا ہے جس کے اندر ہم ایکوپن لیٹس ایکوپنٹس لا رہے ہیں سیکنڈ پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ جادہ منگلیو صاحب کے ساتھ ہے جس کے اندر ہم جو ہے لائیو سٹاک کا اور ہم لوگوں نے دو سو اکڑ زمین جو ہے وہ پرچیس کی وہاں پہ اور سارا اس کے ساتھ لائیو سٹاک کا چیف منسٹر صاحب سے کل میٹنگ ہے ہماری انشاءاللہ اور ہم لوگوں کا جو پروگرام ہے دوسرا ہمارا جو ہے وہ ماس ٹرانس سیلز کا ہے جو کہ بسز سینجی بسز اور جو ہماری جو ٹرینز ہیں ان کا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہم کو دے اور ہمارے پروجیکٹ سندھ کے وزیر فشریز اور لائیو سٹاک سکھیر جادم منگریوں نے صبائی حکومت کی جانب سے بھرکور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ لائیو سٹاک کے تو ہمارے بہت ہیں آج گورنر صاحب سے سائن والوں کی سائن والوں کی میٹنگ تھی داری سوٹھی تھی میٹنگ تو گورنر صاحب نے بھی بڑی سائن کو اشیو سے دلائی ہے اور سائن بڑے خوش ہو ہیں اور گورنر صاحب نے جو ویلکم کیا ہے سائن نے بڑا کہا ہے کہ ہم اربو روپے کی یہاں انویسٹ میٹ کریں گے بلوچستان کے سابق گورنر جنرل ریٹائٹ عبدالقادر بلوچ نے باتشیت کے دوران بتایا کہ بیری وینچر ہماری ہے یہاں پر پورٹ ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ ہم کام کر رہے ہیں میں اس کا چیئرمن ہوں اور ابتدائی طور پر ہم ایک پراجیکٹ ٹرین کے ساتھ کر رہے ہیں اس ایکسلنسی کے ساتھ اور جس کے بارے میں آج ہمارے سگنیچرز ایمیو کی اوپر ہوں گے ہم چاہیں گے اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انویسمنٹ لائیں کراچی پورٹ میں کام کرنے کے لیے پورٹ کانسوں پر کام کرنے کے لیے اور گواہدر پورٹ چکے آ رہا ہے میرا تعلقشوں کے بلوچستان سے میری کوشش ہوگی کہ زیادہ زیادہ انویسٹرز آئیں یہاں پر کام کریں جس طرح ہمارے گورنمنٹ ٹائم انگیم انویسمنٹ کرتی رہی ہے کہ باہر سے جتنی انویسمنٹ آئے گی ان کو بڑی انکریجمنٹ ملے گی اس موقع پر کورٹ پر کارگو ہینڈلنگ سے متعلق یاداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے جس پر جلد عمل درامت شروع کیا جائے گا دھوم بیزنس میں فی الحال اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دھومیوز